بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں یہ صبح صبح کا ٹائم تھا نماز اور تلاوت اور جو وظیفے ہوتی ہیں میں کرنے کے بعد میں نے صبح صبح کی روٹین کیا بنائی ہوئی ہے کہ میں پیتی ہوں گرم پانی اور میں کیتلی میں لے کے آئیوں نلکے سے گرم پانی نکالا پہلے اس کا گیڑ گیڑ کیوں سے کہتی ہے وہ میں نے نکالا اور پھر میں نے کہتی میں پانی رکھا کہ گرم ہو جائے پھر اس کے ساتھ میں کیا کہتی ہوں میں نے شہد اصلی شہد لی ہوئی ہے اور اس میں کلونجی جو ہے نا موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے تو وہ میں ایک چمچ شہد میں کچھ دانیں جو ہے نا وہ میں دکھا رہی ہوں آٹا میں گوند کیا ہوں اب اس صحیح طریقے سے ہاتھ بھی میں نے نہیں دوئے تو پانی گرم ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ پانی نکالو زیادہ گرم ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں شہد ہے اور اس میں کلونجی ہے تو جس کی وجہ سے میرے جو ہے نا تمام مسئلے جو ہے نا تقریبا حال ہو گئے اور میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا اور کیا کرتی رہتی ہوں جس سے میرے مسئلے حال ہو جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو وظیفہ جو ہے نا انشاءاللہ بتاؤں گی اور جس نے مجھے سب سے بڑی خوشی دینا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے سب سے بڑی خوشی دی وہ بھی میں بتاؤں گی کہ آپ کو بھی اللہ تعالی تمام خوشیاں دین اور دنیا کی عطا فرمائے تو میں نے سوچا کہ بیکگراؤن میں کیا لگاؤں جس کی وجہ سے آپ بھی بورنا ہو اور آپ کو پریشانی بنا ہو دیکھنے میں تو آپ نے انشاءاللہ میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی سے ہم سب کچھ لے سکتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں سب کچھ عطا فرماتے ہیں تو میرا دل تھا کہ میرے پاس اللہ تعالی دو بیٹے اور بیٹیں ہیں تین بیٹیں اور دو بیٹے تو ہماری فیملی میں کیا ہے کہ صرف اور صرف بیٹیں زیادہ ہوتی ہیں اور اللہ کی دین ہے کیا کرے لیکن ایک بیٹا اور سات آٹھ نو اور چھے پانچ بیٹیں ہوتی تھی تو مجھے بہت در لگتا تھا میں کہتی تھی اللہ تعالی نعمت عطا فرماتا ہے لیکن ان کی رکھوالی کرنے ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے ان کی رسوائیوں سے ان کی جو روتی ہیں اپنے ماں باپ کے پاس آکے شادیوں کے مسئلے اور نصیبوں کے زیادہ مسئلہ ہوتا تھا تو اس لئے میں سوچی تھی کہ بیٹے ہوں اپنی مرضی سے جہاں جائیں جہاں آئیں تو کوئی ٹینشن نہیں تو مجھے ڈر لگتا تھا میں کہتی تھی اللہ پاک بس دو بیٹیں دو اللہ تعالی کی مرضی بیٹیں دے جو چاہے اللہ تعالی دے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بیٹیں بھی دے بیٹے بھی دے اللہ تعالی اس نمس سے اور رحمت اسے نواز دے پھر کیا ہوا کہ میرے پاس پہلی دو بیٹیاں ہوئیں تو مجھے ڈر لگیا پھر اللہ تعالی نے ایک بیٹا دیا جو اللہ تعالی نے میرے دعا سنی اور اسے حافظ قرآن بھی بنایا پھر میرا دل تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرے پہ بھی لے جائے اور مجھے ایک اور بیٹا عطا فرمائے میں سوچتی رہتی تھی کتنے سال ایک سال دو سال تین سال چار پانچ اور لگا تار یارہ سال گزر گئے لیکن میں دعا مانگتی رہے کہ اللہ تعالیٰ پھر میں نے وظیفہ کیا کیا میں نے وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے عمرے پہ لے جائے پھر اس کے بعد میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میری جوڑی جو ہے نا وہ رلا دے تاکہ دو بیٹے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ بس جو ہماری فیملی میں ہے نا یہ بات کہ بیٹنیں زیادہ ہوتی ہیں اور بیٹے جو ہے نا بہت کم اور رو رو کے بیٹے بھی جو نا مانگ 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 کے اللہ تعالیٰ سے لیے جاتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا عمرہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے عمرہ کروا دیا پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالی نے یہ میری بات مانی سنی ہے اللہ نے قبول کی ہے عمرہ کروا دیا کیوں نے پھر میں وظیفہ کروں تاکہ اللہ تعالی مجھے بیٹا بھی عطا فرمائے پھر میں نے کون سا وظیفہ کیا وہ یہ کیا کہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین میں پڑتی رہی چلتے پھرتے جیسے نماز کے بعد جب بھی مجھے یاد آتا اور نماز مسلے پہ بیٹھ کے میں سو بار پڑتی تھی تقریباً ایک سو ایک بار میں پڑھ لیتی تھی ہر نماز کے بعد پانچ وقت کی نماز کے بعد پھر چلتے پھرتے جب مجھے یاد آ جاتا تھا اور صبح کے ٹائم جو فجر کی نماز تھی نا اس وقت میں پڑتی تھی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ میں پڑتی تھی سات سو مرتبہ پڑھ کے جب سوا نیزے پر سورج آ جائے نا اس وقت میں آسمان کے طرف مو کر کے اپنی اتھیلگاں آسمان کے طرف کر کے کہتی تھی یا اللہ پاک سب کچھ تو عطا کرنے والا ہے سب کچھ تو دینے والا ہے تیری مرضی ہو تو سب کچھ سب کو دے بیٹی ہیں دے بیٹے دے لے کہ یا اللہ پاک جن کے پاس ہے ان کو بھی اور مانگتے تو عطا کر یا اللہ پاک میرے پاس بھی ایک بیٹا ہے تو ایک اور آپ سے قرآن دے دے ایک اور کاری قرآن دے دے تو وہ میں اللہ تعالی سے رو رو کے بھی مانگتی تھی اور بار بار مانگتی تھی کہ اللہ پاک مجھے عطا کر دے تو مجھے اللہ پاک نے یارہ سال کے بعد بیٹا عطا کیا تو سب کے سب فیملی والے کیا دور پار کے رشتہ دار کیا جاننے والے کیا وہ سب سوچ سوچ کے حرار رہ جاتے تھے کہ کیا ہم کسی کو بتاتے تھے نا کہ ہمارے گھر دوسرا بیٹا ہوا ہے تو وہ سچی کہتے تھے جھوٹ ہے اب بیٹے کی تصویر بیجے ہم جب بیجتے تھے نا تو وہ پتہ کیا کہتے تھے نہیں یہ تو لڑکی ہے یہ لڑکا نہیں ہے میرے بی بی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ میرا بی بی جو ہے نا چائنا کا لگتا ہے چائنا کا انشاءاللہ میرا آزار سبسکرائبر ہوا تو میں اس کا فیس جو ہے نا پیل کروں گی دکھاؤں گی آپ کو بھی میرا بیٹا ماشاء اللہ چائنا کا ہے جیسے کہ چائنا کی سکین ہوتی ہے نا ویسے میرے بی بی کی سکین ہے اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت اللہ تعالی نے مجھے بی بی دیا وہ بھی میں بتاؤں گی کیا کیا میں کھاتی رہی ہوں اور کیا کیا میں پیتی رہی ہوں جس کی وجہ سے پہلے بھی بچے ماشاء اللہ گورے چٹے لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جو بیٹا ہے نا سب کہتے ہیں فیملی والے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے تو ہم ان کو تسلیہ دے دے کے دے دے کے کہ ہمارا بی بی ہوا ہے پھر جب ہمارے گاؤں والے میں سے ایک رواج ہے قانون ہے کہ وہ آتا ہے نا یہ آتا ہے ٹینڈ کرنے کے لئے وہ آیا نا تو اس نے ٹینڈ کی تو اس نے بھی پوچھا یہ تو بیٹی یا آپ بیٹا کہہ کیا ہے بیٹے کو تو وہ لاکھ پتر ہوتے ہیں وہ جو کھیس ہوتا ہے پیسی ہوتے ہیں مٹھائی ہوتی ہے تو یہ بیٹی کی ہے تو آپ نے بیٹی کے تو کچھ نہیں ہوتے بس تھوڑے سے پیسے جا کچھ دے دیا جائے تو میرے میرے نے کہا نہیں الحمدللہ میرا بیٹا ہے یہ دیکھ لیجئے پھر وہ گیا واپس گاؤں میں تو گیا تو اس نے بتایا کہ نہیں ان کے آن تو بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن اس کے شک جائنا وہ بیٹیوں کی طرح ہے تو آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو وظیفی ہوتی ہے نا اگر پکے ایمان سے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے یہ پاک کلام برحق ہے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ لازمی کریں جس کو ضرورت ہے وہ کریں جس لیے ضرورت ہے وہ کریں پکا پکا اور سو فیصد یقین سے ایمان سے میں کہہ رہی ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو ہے نا بہت فائدے دیتی ہے بہت فائدے دیتی ہے آپ کر کے تو دیکھیں آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ نے کیا یہ وظیفہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا تو آپ نے دعاوں میں لازمی یاد رکھنا ہے جہاں رہے ہیں خوش رہے آباد رہیں اللہ حافظ